مودیج نے جب امریکہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں اس سے پہلے ایک انٹرویو دیا انہوں نے اس کے اندر ایک سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہ we are not neutral anymore آپ نے سنی ہوگی وہ پہلی بار ہندوستان کے پدھان منطری نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے we are not neutral anymore we are on the side of peace اگر آپ میرے سے پیس کی بات کریں گے تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور یہ کب بول رہے ہیں جب امریکہ کا دورہ شروع ہونے والا ہے اس سے پہلے فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے وال سٹیٹ جنرل کو انہوں نے یہ انٹرویو دیا اس میں دیکھیں بہت سارے لوگ جو بات کریں گے وہ یہ کہیں گے کہ مودیج آپ کو در آ رہا ہے کہ بھائی چائنا کے ساتھ we are on the side of the peace بیسٹ بڑی روک نہیں سکے بیسٹ بڑی رشیہ جو ہے جسے اٹھتی سارف ڈالر کا تیل لے لیا اس کو تو نہیں کہا اس کو تو فائننس کر رہے ہیں تاکہ وار اور بڑے اس کو تو پیسہ بیج رہے ہیں تیل لے رہے ہیں پیسہ بیج رہے ہیں تاکہ وہ جنگ کرے وہ یکرائن کو دبائے اور جب آیا چائنا کا threat تو کہا ہم امن کے ساتھ ہیں یہ کیا سمیت بھائی اوکے now as far as the threat is concerned ابھی threat نہیں ہے موزیج نے ایک ہی بات بولی ہے کہ war تمہاری اور چائنا کی ہے میری اور چائنا کی war نہیں ہے میرا dispute ہے تمہاری war ہے there's a difference in war and dispute تمہارے war میں اگر تم چاہتے ہو کہ میں اس میں کھو دوں because you want that war with them تمہاری کوئی بھی تمہیں ان کی شکل نہیں اچھے لگتی تمہیں لگتا ہے کہ Xi Jinping ایک ڈکٹیٹر ہے جو انہوں نے بولا بھی ابھی that is your war with him not my war and we don't want to become a Ukraine میں تمہیں NATO میں بھی لے جاؤں گا تمہیں میں یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا and then you have a divorce you don't even look at them so India says we are not interested in anybody's war you want to have a peace دیکھیں dispute آج India کا چائنا کے ساتھ ہے border کے اوپر جو دو تین جگہ پہ flashpoints ہیں otherwise تو ہمارا چائنا کے ساتھ کوئی dispute نہیں ہے and we are having trade also which is increasing day by day اور آج چائنا جتنا انڈیا کی اوپر dependent ہے for trade وہ دنیا میں کسی کی اوپر اتنا نہیں ہے میں آپ کو fact بتا سکتا ہوں میں یہاں پہ رہتا ہوں جو آج Indian businessman کی یہاں پر پکڑ ہے یا ان کی جو respect ہے وہ American Europeans کی نہیں ہے 10 سال پہلے 5 سال پہلے even 3 سال پہلے situation different تھا جب سے امریکہ نے چائنا سے decoupling شروع کری ہے چائنا نے بھی reversally ان سے decoupling امریکہ سے کرنی شروع کر دی ابھی یہاں سے جو American companies نکل رہی ہیں چائنا انہیں روک نہیں رہا یہ جانے جاتے جانے دو کوئی دکھرتی ہے جائیں گے کہاں پر they have to keep something here because یہ جو supply chains ہے اس کو shift کرنا اتنا سان نہیں ہوتا it takes 5-10 years to shift these things آج اگر اپل انڈیا میں آرہا ہے وہ کہہ رہا کی میں اگلے 10 سال میں 50% موبائل انڈیا میں بناوں گا 10 سال لگیں گے اس کو so this is going China knows they are going to be an important player in the world اور چائنا انڈیا کے ساتھ کبھی بھی conflict کی بات نہیں سوچتا کیونکہ اسے market چاہیے آپ چیما صاحب آپ تھوڑا سا دھیان سے سوچ کے دیکھئے امریکہ سے پنگا لے لیا چائنا نے یورپ سے اس کا آج کی ریٹ میں پنگا چل رہا ہے even though they are trying to woo them کبھی میکرون کو بلا لیا کبھی کس کو بلا لیا but still یورپ ایک ریسیشن میں ہے and ڈرائگن کو آج کی ڈیٹ میں بھوک ہے اسے بزنس چاہیے ڈرائگن سیل سسٹیننگ نہیں ہے اس کو بھوک ہے بزنس کی بزنس کون دے سکتا اس کو ایک مرجن اکانومی جہاں پر پاپولیشن ہے جہاں پر میڈل کلاس ہے جہاں پر بائنگ کپیسٹی ہے کپیسٹی کو لے کر کہاں جائیں گے they have to have a market آپ کو کی لگتا ہے یہ سعودی اربیا کے ساتھ ایران کے ساتھ افریقا میں انڈیا کے ساتھ جو اتنی trade کی باتیں کر رہے ہیں because there is a vacuum of orders china cannot afford a war with india at the moment 4-5 سال کے بعد کچھ they will put the money and as where chinese are concerned the chinese business men now there is a conversation in china ki kya ہم india me business transfer کر سکتے china ki joh bade bade brands xiaomi opo veevo inhoh ne اپنی factories india me لگا بھی لیا اور باقی بھی لے کر آ رہے because انہیں پتا لگ گیا ki modi ji ka target make in india ہم akalye china ke bhrosye pe ki ham baki world ko export kar dیں gے ham nahi kar sakt te ham india me jana pade abhi a company hai ya par main us ka consultant bhi hong to wo computers binate now they are planning they are asking me to find a partner in india jis ke sath mil kar woh india me factory laga sakhye to ab chinese nye dekh lye chinese are also just like gujaratis they are very good in business in ko farag ni pa ta ki yoh kon si country hai as long as they can make money we are professionals hum kisi company me ja ka kama consulting is a different ball game but for business people business is paramount they see india as a opportunity p oh he mentioned bhol te ki 20 saal hum ne joh fayda liya pure dunia ka ab india ka time hai so they are very clear in their mind ki this is india moment we have to be in india at this time aur joh modi ji ki policies johan pa China se mal joh material joh is k ban increase ne a sustain k bachana hai ya to w wait na me jah ya w india me jah ki yoh yoh favorable countries jis k favor europe america bhi k and they are very cost conscious we need european standard chinese price pere our country mentality is like but europe america quality and they are ready to pay a price also for that so china ko agar agar apna material bêjna hai us india mein anna pade gah otherwise they cannot survive and ye business man yaha par smith tanya in ci tarah se bilgul thik ho gaya ye to ho gaya apki business kya ho gaya he joh defense partnership hai america aur india ki is k is me aap kaise dhe kya sumeed sahab how much this is worrying for china chinese 290 dollar billion dollar defense phe lage indian 66 arab dollar phe kha ho hai chinese akali wo kate hai makalai kafei hai wo joh na wo kate makalai kafei hai india ko is rai france یہ sara support kar raha یہ defense sector me abhi joh prime minister modi ka visit is se pahalai major chis ho to defense hi hai na ta kya kya national security establishment ho tia woh sooch tia america me kya russia pa inki dependence kaise kama kama kari kya 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 میڈیم رینج پہ چلے گئے ابھی وہ ہارڈ پاور پہ آئیں گے میری بائنگ کپیسٹی ہے مجھے آپ کیا دیتے ہو اس کے اندر مودی جی جو نیگوشیٹ کر رہے ہیں وہ دو چیزوں پہ کر رہے ہیں ایک ہے میلیٹری دوسرا ہے سپلائی چینز کو انڈیا میں شفٹ کرنا جس کو وہ چائنا پلاس وان پالیسی بکتے ہیں یہ بات کلیر ہے ایس فار ایس آرمی کنسرنٹ چائنا ایس نوٹ وریڈ جیسے آپ نے بولا تو وہ چائنا کے اندر یہ پرسیپشن ہے کہ میرے پاس پاور اتنی ہے کہ میں کسی کو بھی اوور پاور کر سکتا ہوں جبکہ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا کچھ بھی ٹیسٹڈ نہیں ہے دیکھیں امریکہ پچھلے تیس چالیس سالوں میں وار میں رہا ہے ان کے ہتھیار سیزن ہو چکے ہیں انہوں نے آل ویدر جگہ پر انہوں نے اپنے ہتھیاروں کو ٹیسٹ کیا ہوئے چائنا نے کبھی ٹیسٹ نہیں کیا گھر میں بیٹھ کے کچھ بھی ٹیسٹ کرتے رہی ہے اس کا فرق نہیں پڑتا بٹ چائنا پھر بھی یہ سوچتا ہے اور سیکنڈلی تھوڑا سا یہاں پر میں سٹینٹھ دکھانے کی عادت بھی ہے کہ میں کتنا پاور فول ہوں تو یہاں پر جو آپ کو سوشل میڈیا ملے گا یا جو ان کا ٹی وی ہے جو نیوز چینلز ہیں اس کے اوپر نیوز ایکی آدھ دو دو طرح کی نیوز آتی ہیں ایک نیوز آتی ہے کہ چائنا کتنی ترقی کر رہا ہے کتنی development ہو رہی ہے دوسری نیوز آتی ہے کہ ہمارے ہتھیار ہماری نیوی ہمارا ائر فورس ہمارا یہ ہمارا وہ فناٹکان ایسی چیزیں دکھائیں گے کہ آدمی اسی میں فضا رہتا کہ میں کتنی great country میں رہ رہا ہوں تیسری نیوز آئے گی انڈیا کی گریوی پاکستان کی ٹرین کی اوپر لوگ بیٹھ کے جا رہے ہیں یہ ایسی چیزیں دکھاتے ہیں تاکہ یہ لگے کہ آپ ایک کتنی developed country میں رہ رہے ہیں باقی دنیا آپ سے کتنی پیچھے ہے تو یہ جو perception ہے یہ اوپر سے لگے نیچے تک سب کے اندر ہے کہ اسی کلیگ بہت ہے دیو ہوگا تو اس فور اس military is concerned ان کا concern ہی نہیں ہے کہ انڈیا امیرکا کے ساتھ کون سے deal کر رہا ہے کون سے ہتھیار لے رہا ہے کون سے engine بنا رہا ہے they are not concerned ان کا concern ایک ہی ہے supply chain اور تبھی جو وانگی ان کا تو پہلے foreign minister ہوتا تھا اس کا statement دیکھو گے آپ آپ حیران رہے ہوگے کہ Chinese کا former جو minister ہے وہ ایسی بات کر رہا ہے اس نے بولا کہ انڈیا چائنا کی position لینے کی کوشش کر رہا ہے supply chain میں یہ کریں نہیں سکتے word ہے they cannot replace China اس نے army کی بات نہیں کری اس نے military corporations کی بات نہیں کری اس نے صرف touch کیا supply chains کو کیوں کیونکہ دکھتی رکھ جو ہے چائنا کی وہ ہے business لیکن dragon کو کچھ فرق نہیں پڑتا کی کس نے کیا خریدہ کیونکہ انہوں نے کبھی war کیا نہیں ہے نہ ہی ان کا interest war میں ہے تیس سال سے تیس سال سے تو میں سن رہا ہوں کہ تائیوان کو ہم لے کے رہیں گے جیسے ستر سال سے ہم سن رہے ہیں کشمیر ہم لے کے رہیں گے انہوں نے بھی تیس سال سے میں سن رہا ہوں کہ ہم تائیوان لے کر رہیں گے یہ ہماری شہادت ہے یہ میں سن رہا ہوں یہاں پر بھی لیکن انہوں نے کبھی اس کے اوپر کچھ کیا نہیں ہے they just want to keep America engaged in this area through these activities اور کچھ بھی نہیں ہے as far as till now ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ہم تائیوان کو immediately لے لے کیونکہ ان کو صرف بزنس چاہیے اور اگر یہ تائیوان کی طرف جائیں گے ان کو معلوم ہے کہ ہمارے پور اتنی سینکشن لگ جائیں گی we will not be able to sustain ourselves چیما صاحب یہاں پر اتنی بڑے سکیل پر اندرسٹریز ہیں مجھے معلوم نہیں ہے آپ کبھی چائنہ میں آئے ہیں کہ نہیں آئے لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہاں پر آپ فیکٹریز کا سائز imagine ہی نہیں کر سکتے وہ فیکٹریز نہیں لگتے ایسے لگتا ہے ایک سٹی ہے لاکھوں بندہ ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے ایسے چینڈی جیسے چینڈیاں نکلتی ہیں اپنی بل میلز میں سے تو پوری لائن لگا کہ ایسے یہاں پر لوگ فیکٹریوں میں سے نکلتے ہیں باہر تو اتنی بڑے سکیل کی فیکٹریز کو یہ کیسے سسٹینڈ کریں گے سو ان کو جو ہے درد ہے صرف سپلائی چین ٹرانسفر ٹو انڈیا ملٹری کا ان کو کوئی ڈری نہیں ہے بلکل صحیح ہے یہ تو بڑی انٹریسٹنگ باتیں آپ بتا رہے ہیں سمیت جین صاحب let's see یہ کیا ہوتا ہے یہ کیسے چیزیں جو ہیں وہ unfold ہوتی ہیں اور پرائم نسٹر موڈی واشنگٹن سے کیا لے کے نکلتے ہیں سننے میں آ رہا بڑے بڑے اتھیار بڑے بڑے کاروبار بڑے بڑے بزنسز بہت بہت کچھ جو ہے وہ نکل رہا ہے اور شی جنگ پنگ جو ہے وہ بھی تلے پڑے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پانچ سال ویسے اور دے دی ہے ایسے پاکستان میں آرمی چیف آپ نے آپ کو تین سال دے دیتا ہے کبھی کبھی ایکسٹرا شی جنگ پنگ میں بھی پانچ سال دے دی ہیں دیکھیں اور انہیں اپنے اینیمیز ان کو اپنے اینیمیز کا بھی بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ ان کی سٹرنس کی ہیں اور بیسنس کی ہیں اٹھارا ملاقات ہیں موتی صاحب کی شی جنگ پنگ اٹھارا ملاقات ہیں اور اٹھارا بھی ملاقات میں جب جب وہ شی جنگ پنگ آئے تھے انڈیا میں بڑے آپ نے ان کے سامنے ڈولڈ مکہ کیا بڑا دل جیتنے کوش کی اس نے گھر جا کے وہی کیا جو اس نے کرنا تھا سو آپ نے سمجھتے دیکھیں جو بھی ہے نہیں نہیں جی مسار انہوں نے that was a different China جو بھی تھا but that was a different China آپ کو باقی آپ آپ جو مرضی کے ہیں as an analyst آپ کی opinion ہے لیکن شی جنگ پنگ کو جتنا مرضی انڈیا نے win over کرنے کوش کی شی جنگ پنگ ہاتھ نہیں آئے تھے دیکھیں چائنیز کبھی بھی ہاتھ نہیں آتے اور یہ بھی موڈی جی ہیں راہل گاندی نہیں ہے یہ بھی جلدی سے ہاتھ نہیں آنے والے چائنہ نے یہ راہل گاندی کو تو پٹھا لیا تھا 2008 میں اور ایگریمنٹس کروا لیا تھے موڈی جی سے کروا کے دکھائیں سو یہ اگر انڈیا اگر آپ کہتے ہیں کہ چائنہ وہ چائنہ نہیں ہے جو 2019 میں تھا تو I would say چائنہ 2019 میں much stronger تھا آج کی بدلے آج ان کی حالت بہت خراب ہے ان کی economy بالکل ہلی پڑی ہے آپ یہاں پہ مارکٹ میں جا کے دیکھیں کہ ہر دوسری تیسری دکان بند ہو رہی ہے مالز آدھے سے زیادہ خالی ہیں میں آپ کو اگر ویڈیو دکھاؤں یہاں پہ مالز کی دن کے پرائم ٹائم جب یہاں پہ ہزاروں لوگ ہوتے تھے وہاں پہ میں اکیلا فر رہا ہوتا ہوں because there is no buyer money نہیں ہے یہاں پر سو حالت ان کی خراب ہے اگر آپ کہتے ہیں کی دوزر انیس کا چائنا اور آج کی میں فرق ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں they are broken economy at the moment so اج سیکنڈلی انڈیا جو جا رہا ہے وہاں پر میں کی موڈی جیو بیٹھے ہیں یہ وہ ہتھیار خریدنے کا انٹرسٹ نہیں ہے ان کا امریکہ آفر کر رہا ہے it is for us to decide کہ ہم نے لینا ہے کے نہیں لینا اور امریکہ ہمیں تیس چالیس نہیں دیا ابھی جو موڈی جی گئے ہیں وہاں پر he understands کی میرے ایڈورسریز کون ہے میرے اور چینہ کے بیچ میں کیا گیپ ہے اور جو آگے کی وار ہوگی وہ کس لیول پر ہوگی so he is not talking of ہتھیار only he is saying مجھے کیا چاہیے مجھے سپیس مجھے سائیبر سیکیورٹی مجھے کوانٹم you know he is talking of these things اور کوئی imagine نہیں کر سکتا تھا ایک چائے والا ایسی باتیں کر کے ایسی چیزوں کے بات کرے گا وہ بھی امریکہ بھی بیٹھ کر you know it's a different perception he understands مجھے کنٹری کو سٹرانگ کرنے کی چاہیے اور شاید شیما صاحب اب ایک چیز پہ تو اگری کریں